چار راستے نبی پاک کی سنت کے راستے ہیں جو ان کو توڑتا ہے وہ نبی پاک کا غردار ہے نبی پاک کا یہ راستے جس پر ملک میں ہیں سرکاری لوگ بھی جا رہے ہیں غیر سرکاری بھی اللہ والے بھی ہم جیسے گناہ گار بھی اس طرح یہ چار مذاب ہے جن پر چل کر بڑے بڑے اونجا اللہ بھی مندر محمدی تک پہنچے بڑے بڑے فوکہا بھی بڑے بڑے محدثین بھی بڑے بڑے صلافی نے اسلام بھی ہم کیسے گناہ گار بھی اسی راستے پر چل کر مندر محمدی پر جا رہے ہیں تو جو ان راستوں کو چھوڑ کر گھاڑی کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو یا نالی میں لیٹ رہا ہو راستہ چھوڑ کر پولیس والے کہتے ہیں آوارہ گرد ہے ہم کہتے ہیں غیر مکرلد ہے پولیس والے کیا کہتے ہیں کہ یہ آوارہ گرد ہے ہم کیا کہتے ہیں یہ کیونکہ وہ راستہ چھوڑ جن پر سارے جا رہے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس ایک پھر کھڑا ہو گیا جی امام ابو حنیفہ نے گلتی کی میں نے کہا خدا کی قسم میری کوئی نہیں کی گلتی امام صاحب نے تیری کونسی گلتی کی کہتے ہیں میری بھی نہیں کی منسی پہ تجھے تکنیب کیا ہوئی میری کوئی گلتی امام صاحب نے نہیں کی میں نے پوچھا تیری کونسی گلتی کرنے امام صاحب نے کہتے ہیں میری بھی کوئی نہیں کی میں نے کہا تجھے بیٹھے بیٹھے تکنیب کیا ہوئی کہ دین سمجھنے میں گلتی کی اللہ کا دین سمجھنے میں لیکن پھر اللہ رسول سے پوچھتے ہیں کیا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ محسد ثواب کو پہنچے دو عجر اور خطا بھی ہو جائے تو اللہ عجر دیتا ہے محسد کو خطا بھی ہو جائے تو اللہ عجر دیتا ہے اب بالفرد امام صاحب سے خطا بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ عجر دے رہے ہیں امام صاحب عجر لے رہے ہیں تو درمیان میں خان کا موک عالی کر رہے ہیں دینے والا عجر دے رہا ہے میں نے کہا گلتی تو تو نکال نہیں سکتا تو وکیل ہے وکیل کی گلتی نکال سکتا ہے لیکن ڈاکٹر کے نسکر کی گلتی تو نہیں نکال سکتا اگر ڈاکٹر کے نسکر کی گلتی نکالے گا تو ڈاکٹر کہیں گے کہ اس کا دماغ کراب ہے میں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ بھی گلتی نکال لے کون؟ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی مسرے میں کوئی فرق نہیں آتا تو کس جگہ بیتا ہے دیکھو کتنی بڑی بات میں نے کری وہ سارا بدر میں جو جنگی قیدی آئے تھے ان کے بارے میں جو رائے لی گئی اب وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب وقت صدیق کی رائے تھیں کہ جذیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے صدیہ لے کر ان کی رائے بھی دنیا کے لیے ان کی دین کے لیے تھی کہ یہ سارے مہادرین جو حضرت کر کے ہیں سب کو چھوڑا ہیں کافروں نے ان کے مالوں پر قبضہ کر لیے سارے تاجر ہیں تاجر کو سرمایہ مل جائے کام شروع ہو جائے گا مہادرین پر بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ تو مسلمانوں کا فائدہ ہوگا اور کافروں کا فائدہ ہوگا کہ چند پیسے دے کر گویا دوبارہ گلدہ ہو کر چلے گئے ہو سکتا ہے اس احسان سے ان میں کوئی مسلمان ہو جائے تو بڑا فائدہ ہو جائے گا حضرت عمر رضی کے رائے کیا تھی کہ یہی کافر ہیں جو دوبارہ ستر لڑنے آئیں گے بڑے بڑے یہی ہیں ان کو اگر آج قتل کر دیا جائے تو جنگ بزر پہلی جنگ ہے یہی آخری ہوگی کوئی لڑنے والے نہیں رہے اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ بھائی بھائی کو بیٹا باگ کو باپ بیٹے کو قتل کرے تو نہ صرف یہ کہ اہلِ مکہ سے رڑائی ختم ہو جائے گی باقی لوگ بھی نہیں لڑیں گے یہ بات پہنچے گی نا کہ مسلمان تو نہ باپ کو معاف کرتا دین میں نہ بیٹے کو معاف کرتا نہ چچا کو نہ محمود کو تو وہ بھی در جائیں گے اور یہ جنگ بزر پہلی جنگ ہے یہی آخری جنگ ہوگی روزرن کے رڑائییں ختم ہو جائیں گے نبی عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر شدیق کی رائے پر خیطنہ فرما دیا مسلم شریف میں ہے وزر سے برخواست ہوگی شعبہ تشیل لے گئے گھروں میں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں میں مسجد کی طرف آیا دیکھتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر شدیق دونوں بیٹھے رو رہے ہیں میں نے عرض کیا حضرت کیا بات ہے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ عمر کی رائے زیادہ صاحب تھی اور وہ جو بیری کا درخت ہے اس کے قریب عذاب دکھا گیا اب دیکھئے اللہ نے فرمایا کہ عمر کی رائے اس مسئلے میں ابو بکر سے زیادہ لیکن جو فیدیا لیا تھا وہ وابس کیا پھر ابو بکر کی رائے پر جو لیا گیا تھا اس میں اگر کراہت تمزیح بھی پیدا ہوتی تو صحابہ کبھی نہ رکھتے اللہ کے نمی کبھی نہ رکھتے اس لیے مویتھج کے مسئلے میں سرے سے کوئی کراہت آتی ہی نہیں تمزیح بھی نہیں آتی یہ ایک عجر بھی پکا ہوتا ہے اور دوسرے عجر کی اللہ کی بارگاہ سے امید ہوتی ہے تو میں نے کہا مویتھجین اللہ سے عجر لے رہے ہیں اللہ طرح عجر دے رہے ہیں تم دنیا میں کھانکا موں کالا کر رہے ہیں وہ ایک بارشاہ تھا بڑا سخی اور جتنا وہ سخی تھا اتنے اس کا وزیر کنجوز تھا کنجوز سمجھتے ہیں نا مکھی جوز جیسے کہتے ہیں وہ ایک کنجوز دوسرے کنجوز کو ملا سناو گئی کیا حال ہے میں فضول خرچ ہو گیا ہوں کیسے کہ مہینے میں ایک پیسے کا گی کھاتا ہوں ایک پیسے کا مہینے میں کیسے پیسے کا گی لے کر بوتل میں ڈال لیتا ہوں شیشی میں اور اس کی طرف لکمہ دکھا دکھا کے کھاتا رہتا ہوں اور جب کھانا کھا لیا سارا تو پھر تھوڑا سا دکھنا کھولا انگری کو لگا کر یوں ناک میں ڈال لیا وہ ناک کو لگا لیا تاکہ خوشبوت دماغ پر پہنچ جائے گی تو اس طرح ایک پیسے کے گی سے میں ایک مہینہ نکال دوں جو اس نے کہا کہ تیرے جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے خسرت دنیا والا آخرہ کم بقت دنیا میں بھی اپنی سات نسلوں کا دشمن ہے تو تباہ کر دے گا سب کو اور آخرت کا کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کام اخوان شیاطین شیطان کا بھائی بن گئی اتنا بڑا فضلو کر جائے گی اس نے کہا کہ آخر دل کاری آتا ہے تیرا دل نہیں کرتا بھی کرتا ہے لیکن ساری جنگی گزری جائے ایک پیسے کا نہیں لیا کبھی کہ تو کیا کرتا ہے کہ میں روٹی بگر میں دباہ کرنا شروع کرتا ہوں گرنوں میں جس گھر میں اچھے مسالیں بھون رہے ہو اور خوشبو باہر آ رہی ہو بہاں کھڑا کر روٹی کھاتا ہوں اور خوشبو سوکتا رہتا ہوں اور کیا تک گھر آ جاتا ہوں آج تک ایک پیسے کا گھیلے لیا ایک پیسے کا یہ امام غزالی نے واپسے لکھا یہاں روم میں یہ نے کہاں کسی کو شہد دے دیا تھوڑا سا پرجوز کو اب وہ کبھی چھ مہینے کے بعد ایک امیلی یوکی آٹ دیتا شاہ رنگ ہو گیا شہد کا ایک دن صفائی کر رہا تھا تو کہیں نکال کے باہر رکھا تو کوئی بیت کلب دوست آ گیا اسے یہ شہد ہے اسے اٹھائی پیالی موں کو لگا رہی اس نے پتہ نہیں چار سال نکالے تھے دس سال اور نکالنے تھے ابھی اس نے کہاں یہ گرم ہوتا ہے دیو جل جائے گا کہتا ہے تیرا دیو جلے گا میرا نہیں جلتا پیر گیا تارہی تو بادشاہ صحیح تھا وزیر کنیوز تھا کوئی شاعر آیا اس نے ایک نظم پڑھی بادشاہ کی تاریخ میں بادشاہ کچھ ہوا تمہیں اس کو ایک ہزار اور دو ایک ہزار انام دو اعلان کر دیا بعد میں جب وزیر کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پڑھتے بہتے ہیں کیونکہ